آج اللہ کی حضور و قرم سے ہم نے ستنے سپارے کے تین پاو اور اٹھانے سپارے کے دو پاو پڑے ہیں جس میں سورت انبیاء اور سورت حج اور سورت المومنین اور سورت نور شروع ہوتی ہے تو آج کے درس کی جو اقدار ہے وہ میں ایک دعا سے کرتا ہوں جو پیارے آقا نے ایک صحابی کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ان سورتوں میں انبیاء کے واقعے بیان کیے کہ انبیاء پر جو تقلیفیں آئیں انبیاء کو جس رہا آدمیا گیا اور انبیاء نے جو دعائیں کی وہ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں بیان کی ہے تو اس میں سے ایک دعا ہے جو ہست زنون نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے ہستیونس نے مانگی تھی آیت کریم ہے کہ لَا إِلَا إِلَّا 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 سُبْحَانَكَ إِنِّي بُنتُمِي الظَّالِمِي اس کو یاد کرلیں لَا إِلَا إِلَّا 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 سُبْحَانَكَ إِنِّي بُنتُمِي الظَّالِمِي تو سکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ مَنْ دَعَابِ دُعَا يُونِس ہست و جی بنا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ آپ کسی غم میں ہوں کسی تقریف میں ہوں کسی قرب میں ہوں اگر یہ دعا مانگیں جو حضرت یونس نے مانگی تھی کیونکہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں ان کے دکھوں سے ان کی تقریفوں سے تو سرکار نے فرمایا ہے کہ جس نے حضرت یونس کی یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے جو بھی غم ہے جو بھی تقریف ہے اسے نجات دے دے گا آسانسی دعا ہے آپ کو اسے یاد کرنے لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی قنط میں اثار ہی اس کے بعد صورت حد کی پچیست برایت ہے کچھ دن پہلے اپنے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کا حسن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پر جو کرم کیے جو نعمتیں عطا کی اس ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ جب گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ گناہ لکھانی جاتا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ کریں وہ لکھانی جاتا آپ ارادہ کرتے ہیں ہم نیکی کریں وہ لکھ لی جاتی ہے لیکن اس میں ایک فرق ہے جو اس آیت کے قریب میں بیان کیا گیا صورت حد کی پچیس نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرمین شریفین میں ہو حرم مکہ میں ہو حرم مدینہ میں ہو وہاں کی کیفیت مختلف ہے کہ آپ جب حرم مکہ میں ہیں اور وہاں پر گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ گناہ آپ کا لکھ لیا جاتا ہے حسن اپنے مصور سے مرگی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کا قریب بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ نکھا نہیں جاتا لیکن اگر وہ حرمین میں ہے حرم شریف میں ہے تو گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کو محافظہ کیا جائے گا اب اس کے ساتھ اپنے ایک اور چیز آپ کو بتا دو اسی بھی زیادہ توجہ سے سنیے گا یاد رکھے گا کہتے ہیں کہ جو آپ ارادہ کرتے ہیں ہم ہوتا ہے کسی ارادہ کرتے ہیں ہم کو کہتے ہیں اس کے تین قسمیں ہیں تین حالتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ کرنے کے بعد آپ اس پر عمل نہیں کرتے برائی کا ارادہ کرتے ہیں ارادہ کے بعد آپ اس پر عمل نہیں کرتے آپ ویسے ہی عمل نہیں کرتے ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جب آپ برائی کا ارادہ کر کی عمل نہیں کرتے تو کوئی محافظہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ایک کیفیت دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ برائے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے ڈر سے پہلی صورت میں آپ نے ویسے چھوڑا تھا دوسری صورت میں آپ گناہ کا ارادہ کر کے لیکن اللہ کے ڈر سے آپ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں کیا نہیں ابھی تک ارادہ کیا ہے لیکن خدا کا خوف تاری ہوا آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو کہتے ہیں اگرچہ گناہ نہیں کیا چھوڑنے پر ہی اسے ایک عجر عطا کیا جائے گا تیسری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کرے اس کے بعد وہ بندہ گناہ کر بھی لے تو تب اس کو ایک گناہ جو ہے وہ اس پر ڈالا جائے گا صورت حد کی چھاریس نمبر آیت ہے قلوب نیا کے رون بیہا تو اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک عجیب سی گفیت بیان کی عجیب سی صورت بیان کی بیسے آپ جانتے ہیں عقل کہاں ہوتا ہے عقل سر کے اندر ہوتا ہے جو انسان کا عقل ہے انسان کہاں سے سوچتا ہے عقل سے سوچتا ہے اور عقل سر کے اندر ہوتا ہے لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا قلوبن یا کے رون بیہا کہ وہ دلوں کے ساتھ سوچتے ہیں دلوں کے ساتھ وہ سوچتے ہیں اب اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقل ہے تو اگر یہ سر میں لیکن اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے یہی اس قیفیت ہے اسلام کے سارے حکامات میں کہ جب آپ کا دل اسلام کو قبول کر لیتا ہے جب آپ دل سے اسلامی حکامات پر عمر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی اسلامی تعلیق سے دور نہیں ہو سکتے عقل آپ کو بھڑکاتا رہے لیکن جب دل میں اسلام راسک ہو جائے اس کے بعد قریبی آپ رہے را سے ہٹ نہیں سکتے ایک اور آیت کریمہ ہے ہم لوگوں میں بڑا ایک عجیب سا تاثر پہ جاتا ہے ہمارے معاشروں میں ہم قومیت کے ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں ہم کسی کو کہتے ہیں یہ فیلان قوم کا ہے یہ اچھی قوم کا ہے یہ بری قوم کا ہے اور پیشوں کے ساتھ جو پیشی ہوتے ہیں جو بند ہوتے ہیں اس کی قومیں بندھے ہیں فیلان بوچی ہے سالہ زبان میں اسمار کر رہا ہوں فیلان بوچی ہے فیلان بڑا ہی ہے فیلان یہ ہے اور اس کو بڑا گھٹیا نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ اسلام میں ان قوموں کا کوئی تصور کوئی کنسپٹ نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا اسے دعوت کے بارے میں حسن دعوت کے بارے میں فرمایا کہ وہاں لگ ناہو سن عطا لبوس اللہ کو کہ ہم نے اسے لوہے کا فند جو ہے وہ عطا کیا کہ وہ زرہ بناتے تھے لوہے کی آپ جو لوہے کا کام کرے آپ جانتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے جو لوہے کا کام کرے ہمارے زبان میں اسے لہار کہا جاتا ہے حسن نوہ کے بارے میں آتا ہے کہ حسن نوہ لکڑی کا کام کرتے تھے یعنی بڑھائی تھے حسن لکمان کے بارے میں آتا ہے حسن لکمان درزی تھے حسن تالوت نبی تھے وہ رنگ ساس تھے رنگ ریز تھے کپڑا رنگ تھے آپ دیکھیں کہ انبیاء نے ان پیشوں کو اختیار کیا لیکن آج کے معاشرے میں ہم اگر کوئی ان پیشوں کو اختیار کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھٹیا قوم سے ہے یہ گھٹیا لوگ ہیں تو اسلام میں ان پیشوں کا ان قوموں کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جو اہمیت ہے جو فضیلت ہے وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے آپ کسی قوم سے ہیں آپ کسی جگہ سے ہیں آپ غریب ہیں آپ امیر ہیں لیکن اگر آپ مبتقی ہیں تو اللہ کے نظرین آپ کا مقام و مرتبہ عالی ہوتا ہے کل میں نے آپ کو ایک شرک خفی کی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ شرک خفی کیا ہوتا ہے بات یہ ہوئی تھی کہ شرک خفی یہ ہوتا ہے شرک اسگر شرک خفی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ریاقاری کرتے ہیں ابھی ہاں یہ نماز پڑھی تراویہ پڑھی اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ فیلام بندہ یہ سوچے کہا کہ یار اچھا نیک بندہ ہے تراویہ پڑھا ہے ہم کوئی نیکی کرتے ہیں کوئی بھی نیکی ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ تعریف کرے ہماری ریاقاریوں ہماری شورتوں اسے ہم نے شرک خفی کہا تھا کل کے درس میں تو سکار نے فرمایا کہ یہ ایسا شرک ہے یہ جس سے بچنا بڑا نممکن ہے مشکل سا ہے تو آپ نے فرمایا شرک اکبر تو میری عمت میں نہیں آسکتا کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کریں لیکن شرک اصغر شرک خفی آپ نے فرمایا بڑی باریک سی چیز ہے یہ انسان کے اندر سرائیت کر جاتی ہے یہ دوبارہ میں اس لیے دور آ رہا ہوں کہ ایک پیاری سی دعا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دعا یاد کر لیں تاکہ آپ بھی اس چیز سے بچ سکیں ہم جتنا بھی کوشش کریں لیکن ہمارے دلوں میں ریاکاری آ جاتی ہے ہمارے دلوں میں شورت کا تعریف کا شوق آ جاتا ہے تو یہ دعا سرکار نے حسیٰ ابوکر صدیق کو سکھائی آپ نے فرمایا کہ ابوکر شرک سے محفوظ ہونا بڑا مشکل ہے شرک خفی سے آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے میں ایسی دعا نہ سکھا ہوں کہ اگر تو اس دعا کو یاد کر لے تو اس شرک سے تو بچ جائے گا تو آپ نے انہیں جو کلمات سکھا ہے تو آپ بھی انہیں یاد کر لیں حسیٰ ابوکر صدیق بھی ان کلمات کو بعد میں دعا کی صورت میں دورا دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اس شرک بکا وانا عالم کہ یا اللہ میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے کہ میں جسے جانتا ہوں واسا فیلوکا لمالا عالم اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں مافی مانگتا ہوں اس شرک سے لمالا عالم جسے میں نہیں جانتا یعنی مجھے پتہ بھی نہیں ہے میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھتا ہوں یا اللہ میں اس شرک سے تجھے مغفرت طلب کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا بھی آپ یاد رکھیں تاکہ ان دعاوں کی برکہ سے یہ وہ دعایں ہیں جو سرکار سے محفوظ ہیں جو آپ سے معصور ہیں جو آپ سے مردی ہیں تو ان دعاوں کو یاد کر کے انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے بہت سی برائیوں سے بات جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس پیارے قرآن کا فهمتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منبع کر لائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹی سی محفل کو برکوں سے نماز دے وآخر دعوانا الحمدللہ